الحمدللہ نحمدوہو و نصلی علی رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی يرجع جو شص علم طلب کرنے کے لئے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس نہیں لوٹتا علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ یہاں علم سے علم دین مراد ہے دینی مسائل کا علم دینی فضائل کا علم باقی جو دنیاوی علوم ہیں دنیاوی فنون ہیں ان کے اپنے الگ فضائل ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اس کے اپنے فضائل ہیں وہ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے اس لئے میں اس کو بیان نہیں کر رہا لیکن جو دین کا علم ہے یہ تمام علوم میں برتر اور افضل ہے دنیا کے علوم کی ضرورت کی میں نفی نہیں کرتا پھر دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ وہ چونکہ اس کا موقع نہیں ہے اس لئے میں اس کو بیان نہیں کر رہا دین کا علم حلال ہے یہ چیز حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے ہر مسلمان کو دن اور رات میں درجنوں مرتبہ واسطہ پڑتا ہے یہ جاننے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز یہ حلال ہے یہ حرام نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی روزہ ہو گیا کہ نہیں ہوا زکاة فلاں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے خواتین کے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں یام آتے ہیں ان کو مہواری آتی ہے تو وہ پریشان ہوتی ہیں جو دیندار خواتین ہیں کہ اب نماز شروع کر دیں یا نہیں کریں غسل فرض ہے یا نہیں ہے یہ حیز ہے یا استحاذہ ہے تو یہ سارے مسائل صحابیات تابعیات پوچھا کرتی تھی ان سے جو ان سے زیادہ جانتی تھی صحابہ اکرام تو بہت سے ایسے مسائل بھی پوچھتے تھے جو بظاہر حیاء کے خلاف ہیں چونکہ صحابہ نے پوچھے بھی ہیں اور بتائے بھی ہیں اس لیے مجھے بھی بتانے میں کوئی حیاء انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی تو میں مثال کے طور پر ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں بعض صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا بعض کا خیال یہ تھا کہ جس برطن میں مرد غسل کرے فرض غسل تو کیا اس بچے ہوئے پانی میں نہیں جس پانی میں عورت غسل کرے یعنی اسے بالٹی سے کسی خاتون نے غسل کیا فرض غسل ہے تو جو پانی بچ جائے کیا اس پانی میں شوہر غسل کر سکتا ہے جنابت کا یا نہیں کر سکتا تو صحابہ اکرام نے یہ مسئلہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہے تو امی عائشہ نے جواب دیا پردے کے پیچھے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کنت اغتسلو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرکن واحد او قال فی مرکن واحد کہ ہم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں غسل کرتے تھے یعنی جنابت کا غسل ایک ہی برطن تھا جس میں پانی تھا اس سے ہم اپنے اوپر ڈال کے غسل کرتے تھے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں یہ بتایا مسئلہ کہ نہیں بھئی جس برطن میں عورت کا ہاتھ ڈل گیا اور اس نے غسل کر لیا تو اس برطن میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو جاتا ہے تو کسی اور کا غسل کیوں نہیں ہوگا تو یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ شریعت کے مسائل میں حیاء نہیں ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے بعض صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اگر مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے اور انٹرکورس ہو جاتا ہے دخول ہو جاتا ہے مگر مرد ڈسچارج نہیں ہوتا تو کیا ایسی صورت میں مرد پہ غسل اور عورت پہ غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی ایک مسئلہ ہے بہت سے شادی شدہ مرد اور عورت کو یہ درپیش آتا ہے کہ بھئی اب نماز غسل کے بغیر ہوگی یا نہیں ہوگی تو صحابہ اکرام نے یہ مسئلہ پوچھنے میں حیاء نہیں کی ایک صحابی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لائے سفر کر کے اور پوچھا کہ اے میری ماں اے والدہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں مگر مجھے حیاء آتی ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ سے حیاء نہ کرو اس لئے کہ میں تمہاری ماں ہوں پوچھو پھر انہیں پوچھا کہ ایک مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے مگر ڈسچارج نہیں ہوتا یعنی انٹرکوس ہو جاتا ہے دخول ہو جاتا ہے مگر ڈسچارج نہیں ہوتا وہ فارغ نہیں ہوتا تو کیا اس پر غسل فرض ہے تو امی عائشہ نے فرمایا فعلتہو انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نہ اتصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ ایسے ہوا مگر ہم نے غسل نہیں کیا کتنی جو اسلام دشمل لوگ ہیں وہ تو اس مسئلے میں امی عائشہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں شوہر کی باتیں مگر حقیقت میں جو عقل مند علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست تھی کہ انہوں نے دین کے مسئلے میں حیاء سے کام نہیں لیا اور کوئی فہش الفاظ بھی استعمال نہیں کیا مسئلہ پوری امت کو بتا دیا اور بتا دیا کہ بھئی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسان تھے تو یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی ہے لیکن آپ علیہ السلام نے غسل کیا ہے یہ کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے یہ بات امی عائشہ کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا یہ بات تو شوہر کی بیوی ہی بتا سکتی ہے اور صحابہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائراز کیسے پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ بات ہوئی تو امی عائشہ نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ ایسا ہوا مگر ہم نے غسل نہیں کیا بتا دیا کہ اگر سوری معاف کیجئے گا میں نے حدیث غلط بتا دی فَلَمْنَا غْتَسَلْنَا ہم نے غسل کیا ہم نے غسل کیا تو بتا دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ غسل فرض ہے اگر غسل فرض نہ ہوتا تو غسل نہ کرتے تو کتنا بڑا مسئلہ امت کے سامنے آ گیا کہ بھئی اگر اس طرح سے ہو تو غسل فرض ہوگا اور اس میں معافی نہیں ہے تو یہاں غسل کے مسائل بتانا مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ علم کی بات پوچھنے میں مسئلہ پوچھنے میں حیاء سے کام نہیں لینا چاہیے جہالت سے جو انسان کو زلط ہوتی ہے نا قیامت کے دن جو شرمندگی ہوگی وہ شرمندگی اس شرمندگی سے زیادہ ہوگی جو دنیا میں ہم کسی سے مسئلہ پوچھتے بھی حیاء کر لیتے ہیں البتہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے مخصوص مسائل کوئی عالمہ عورت اگر ہے تو اس سے پوچھیں بہتر یہی ہے اور اگر نہیں ہے بتانے والی کوئی خاتون یا خاتون پر اعتماد نہیں ہے تو کسی مستند عالم دین سے پوچھنے میں حیاء نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ دوسرے مسائل بھی ہیں مرد کو بھی حیاء نہیں کرنی چاہیے پوچھنے میں زکاة کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں یہ بھی ہیں تو بہت سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں علمہ سے اور بہت سے کہتے ہیں علمہ سے پوچھو تو ٹائم نہیں ہوتا تو بھائی ڈاکٹروں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا مگر پھر بھی علاج تو کروایا جاتا ہے ان سے لائن لگا کے بیڑھے جاتے ہیں اب جب ہمارا نمبر آئے گا پھر جائیں گے میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں کہ آپ جائیں آپ کو ٹوکن دیتے ہیں وہ اور آپ کا نمبر آئے گا رات آپ دن میں تین بجے گئے ہیں اور تو رات کو نمبر آئے گا بارہ بجے تو وہاں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے لہٰذا ہم دوائی نہیں لیں گے گھر جا کے سو جائیں گے تو اپنے جسم کی علاج کی فکر ہے تو روحانی علاج کی فکر کیوں نہیں ہے علمہ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ دوبارہ کال کریں دوبارہ رابطہ کریں آپ ان کے پیچھے پڑھ جائیں تو علمہ بتائیں گے علماء پہ بتانا فرض ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئلہ علم فقتمہ الجم یوم القیامت بی لجام من النار من نار کہ جس سخص علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا دی نہیں بتائی تو قیامت کے دن اللہ اسے آگ کی لگام دیں گے تو عالم کے لئے بڑی وعید ہے اس میں کہ آپ سے ایک بات پوچھی جا رہی ہے ضرورت کی اور آپ جواب نہیں دے رہے تو آگ کی لگام اللہ موں میں ڈالیں گے دی تھی تو یہ جو علماء کہتے ہیں نا نہیں بتاتے وجہ اس کی ہے کہ ہر چیز کی ایک منیجمنٹ ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے اس کو منیج کرنا پڑتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہیں تو اس وقت نہیں بتائیں گے تو کسی اور وقت بتا دیں گے تو اس لئے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے مسائل پوچھنی چاہیے پوچھنے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بہت فضیلت بیان کی ہے اور ہمت ہو تو اپنے کسی بچے کو